بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں محبت کا رشتہ ہے اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے اپنے شہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے بیوی اپنے شہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بھی بن کر دیتی ہے بیوی کو عزت دینے والے شہر عورت کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ایسے عظیم ماں کے فرمبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنے اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو بیوی کی قدر و قیمت دیکھنی ہے تو بیوی کو ایک ماں کے لیے میکے بھیج دیں کھانا پکانے کے لیے باورچی رکھ لیں گھر کی صفائی کے لیے ملازم رکھ لیں کپڑے دھونے کے لیے دھو بی بی رکھ لیں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا رکھ لیں گھر کی نگرانی کے لیے چوکی دار رکھ لیں اور ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسا نہیں چلے گا جیسے کہ بیوی چلا سکتی ہے لہٰذا اپنی بیویوں کی قدر کریں ہر میہ بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان دونوں کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت سے نکل گیا وہ سکھی اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کے مقدر میں نہ ختم ہونے والا دکھ ہے ہمارے معاشرے میں مرد اگر عورت کے ساتھ کچن میں کام کروا دے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھول دے دستخان لگوانے میں مدد کروا دے یا کوئی بھی کام کر دے تو لوگ اسے کمزور بلکہ آسان الفاظ میں اسے بیوی کا غلام کہتے ہیں ان لوگ کو شاید یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے اپنی بیویوں کی مدد فرماتے تھے بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوتا تجربہ ہے کہ پریشانی اور غربت کے حالات میں سب رشتے دار جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مگر بیوی ہر حال میں ساتھ دیتی ہے بیماری کی حالت میں جو راحت اور سکون بیوی سے ملتا ہے وہ کسی اور رشتے سے نہیں ملتا بے شک ماں سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیرخوان نہیں ہو سکتا اسی طرح بیوی کے برابر بھی کوئی دوست نہیں ہو سکتا اگر کوئی سمجھے تو ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھال جانا ان دونوں ہی صورتوں میں اگر انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی کے گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے مرد اگر غصے میں چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کے بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو بھی لڑائی ختم کر دینی چاہیے کیونکہ مرد کا گھر سے باہر نکل جانا ہتیار ڈال دینا ہے اور اسلام ہتیار ڈالنے والے کے ساتھ احساس اور نرمی کا برطاو کرنے کا حکم دیتا ہے عورت جو رو دے تو مرد کو بھی سارا قصہ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں جو مکھی کے سر کے برابر آنسو پر سمندر کی جھاک کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک سب کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں برقرار رکھے تمام میہ بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے مجھے اور سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کرے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ